حامد و مسلیاں اما بعد اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدن علم آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے علم اور اہل علم کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں اختصار کے ساتھ رکھیں گے سب سے پہلے چیز یہ جان لیں کہ دین میں شرعی علم کی اہمیت و عظمت بہت ہی زیادہ ہے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو کس بات پر اہارا ہے کہ وہ شرعی علم سیکھیں وہ علم دین کو سیکھیں اس کے ترغیب دی ہیں اور اہل علم کو دوستروں کے اوپر فوقیت بھی بخشی اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اشارت فرمایا قُلْ حَلِيَسْتَ بِالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْمِونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں کیا علم والے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اہل علم اور غیر اہل علم کے درمیان کوئی موازنہ بلکل نہیں ہے علم والے لوگ اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے ان دونوں کے درمیان کوئی مقارنہ ہی نہیں ہے برابرین بلکل برابر نہیں ہو سکتے ہیں علم علم شرعی دین کا علم یہ قربتِ الہی کا ذریعہ ہے ایک آدمی کو اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے اللہ کی قربت ایک آدمی کو یہ علم مطا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دینی علم یہ جنت کے اندر دخول کا ایک سبب اور ذریعہ ایک آدمی علم دین کے ذریعے سے جنت کو حصل کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی کی رب زدنی علم اللہ رب العالمین نے اس آیتِ قریمہ میں اپنے نبی کو حکم دیا وَقُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہیے آپ یہ دعا کیجئے آپ اپنے رب سے مانگئے رب زدنی علم کونسی چیز مانگنا ہے کس چیز کا اللہ رب العالمین حمد دے رہا ہے رب زدنی علم اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ اور زیادتی آتا کر میرے علم میں بڑھوتری آتا کر دے میرے علم کو بڑھا دے میرے پاس جو علم ہے اس علم کو اور بڑھا دے رب زدنی علم اے میرے رب تو میرے علم میں زیادتی آتا کر آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی چیز کے اندر اضافہ اور زیادتی کا حکم دے رہا ہے اگر کسی چیز کے اندر اضافہ اور زیادتی کا سوال کریں وہ چیز علم علم کے علاوہ کسی اور چیز میں اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ یہ دعا کرو کہ اللہ کسی چیز میں اضافہ کر دے کسی چیز میں زیادتی کر دے لیکن جب علم کی بات آئی جب علم کا مسئلہ آیا علم کی باری آئی تو یہ دعا سکھلا دی یہ حکم دے دیا رب بھی تھی علم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں آپ رب سے معلے کہ اے میرے رب تو میرے علم میں زیادتی آتا کر دیں خود نبی مختلی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں علم کی اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے دو حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وعن معاویتا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به سینا وفقہو فی الدین یہ حدیث متفق علیہ ہے یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتاب کے اندر نکل گیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب العلم میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الزکاة میں نکل گیا ہے اور اس حدیث کے جو راوی ہیں معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں کاتبین وحہ میں سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات پر متعین کیا تھا کہ وہ وحہ کو لکھیں اور ان کے فضلت میں اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں اموبی خلیفہ ہے مشہور خلیفہ سن ساٹھ ہجری کے اندر دمشق کے اندر آپ کے وقات ہوتی ہے وہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث بہت عظیم ہے حدیث چھوٹی سے ہے لیکن بہت عظیم ہے اس کے اندر بہت گہرائی موجود ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جس آدمی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں سمجھتا کر دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جس کو خیر اور بھلائی دینا چاہتا ہے خیر اور بھلائی سے جسے مال کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے دین کی سمجھتا کر دیتا ہے دین میں فقہ عطا کر دیتا ہے دین میں فقہ کیا مطلب ہے دین میں فقہ کا مطلب یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی معرفت اسے مل جاتی ہے عوامر اور نماہی کے سمجھنے کی معرفت اس سے نمجاتی ہے ایک عادلی کو اللہ رب العالمین احتام شرعیہ کی معرفت عطا کر دیتا ہے اس حدیث پاک کے اندر امام النبوی رحمہ اللہ علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور تفقہ فی الدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس لئے اس کی فضیلت ہی نہیں بلکہ ان دونوں چیزوں پر اُبھارا بھی گیا ہے ایک عادلی کو ایک پیغام دیا گیا اس حدیث پاک کے اندر کہ وہ علم شرعی کے حصول کے لئے محنت کرے تفقہ فی الدین کے لئے دین میں فقہ کے لئے دین میں سمجھ کے لئے محنت کرے کوشش کرے کیونکہ تفقہ فی الدین یہ وہ چیز ہے دین میں فقہ دین میں سمجھ یہ وہ چیز ہے جو ایک آدمی کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دیتی ہے ایک آدمی کے دل میں اللہ کی خشیت اور اس کے اس کا تقوی بیٹھا دیتی ہے اس کا تقوی پیدا کر دیتی ہے ایک آدمی کو جب اللہ رب العالمین دین میں فقہ عطا کر دیتا ہے تو گویا کہ اسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اسلام کا فقہ مل گیا اسے اس بات کی معرفت مل گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کی حدیث کو سمجھ سکے وہ اسلام کے احکام کو قمانین کو سمجھ سکے کیف فزیلت ہے تو یہ حدیث صراحہاً علم اور اہل علم کی فزیلت بالدلیل ایک دوسری حدیث اسے زمن میں اور دیکھلیں عن کثیر ابن قیصب قال كنت جالساً مع اب الدرداء في مسجد دمشق فجاءہ رجل فقال یا اب الدرداء انی جئتک عن مدینة الرسول لحديث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجة قال فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سلك طریقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنہ وان الملائکة لتضع أجنیحتها بضل طالب العلم وان العالم لاستغفر له من في السماوات والأرض والحیتام في جوث الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثت الأنبیاء وان الانبیاء له ورثوا دیناراً ولا درهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق وافر رواه ابو داود في كتاب العين اس حدیث کو امام ابی داود رحمه الله نے سنان ابی داود کے اندر نقل کیا ہے امام ترمیدی نے بھی اس حدیث کو سنان ترمیدی کے اندر نقل کیا ہے اس حدیث جو رابی ہیں کثیر بن قیس وہ کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی ابو الدردہ رضی اللہ تعالی نهو کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا هو فجاءه رجل ایک آدمی آتا میں کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ابو دردہ رضی اللہ تعالی نهو کے ساتھ مسجد دمشق میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا یا عبددرد اے ابو الدردہ رضی اللہ تعالی نهو انی جئتوکا میں مدینہ دو رسول میں رسول کے شہر سے آرہا دینہ سے چل کر دمشق پہنچا ہوں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبق کیا ہے لے حدیث ہی ایک حدیث کی وجہ سے آیا مجھے یہ خبر ملی ہے مجھے یہ بات پہنچی ہے مشتر اَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَمْ وَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ وہ حدیث جس کی وجہ سے میں آیا ہوں آپ اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر میں وہ حدیث سننے آیا مَا جِئِتُ لِحَاجَ کسی اور حاجت کی وجہ سے کسی اور مقصد کی وجہ سے میں یہاں نہیں آئے مدینہ سے دمشق جو میں آیا ہوں صرف اس حدیث کی وجہ سے آیا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ حدیث مجھے سناتے جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے میں صرف وہ حدیث سننا چاہتا ہوں قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث سنانے شروع کی کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی راستے میں قصول علم کے خاطر چلتا ہو تو اللہ رب العالمین اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ کچھ آتا ہے مَنْ سَلَكَ قَرِيقًا يَقْلُو فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ تُرُقِ الجنَّة جو آدمی طلب علم کے لئے علم کے حصول کے لئے کسی راستے پر چلتا رہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین اسے جنت کے راستوں میں سے راستے پر چلا رہا ہے اور بعض روایتوں میں سَحْلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا اللہ رب العالمین اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے اس حدیث میں علم کی فضیبت بیان کی گئی اور یہ بدل آیا گیا ہے کہ علم کے حصول کے لئے کسی راستے پر چلنا یہ جنت کے راستے پر چلنے کی برابر ہے گویا کہ علم شرعی کا حصول یہ دخول جنت کا سبب اور دریا ہے یہ ایک فضیلت ہے کہ پہلی فضیلت علم کی کہ علم کے حصول کے لئے کسی راستے پر چلنا یہ جنت کے راستے پر چلنا دوسری فضیلت فرشتے جو ہیں وہ طالب علم کے لئے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں یہ دوسری فضیلت کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک آدمی جو علم شرعی کے حصول کے لئے علم دیگ کے حصول کے لئے جا رہا ہے کسی راستے پر چل رہا ہے اپنا وقت لگا رہا ہے تو یوں ہی وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے دین میں فقہ عطا کر رہا ہے اسے جنت کے راستے پر چلنا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے اپنے پر کو اس طالب علم کی رضا کیلئے اس کی خوشنودی کے لئے بچھا رہے ہیں یہ دوسری فضیلت ہے تیسری فضیلت وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ایک عالم جو ہوتا ہے اس کے لئے آسمان و زمین میں موجود تمام چیزیں استغفار کرتی ہیں دعا کرتی ہیں وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِلْمَا حَتَّىٰ کی مَشْنیاں پانی کے اندر دعا کرتی ہیں اور بعض ربایتوں میں چھنکیاں اپنے سوراہوں کے اندر دعا کرتی ہیں کتنی بڑی فضیلت علم اور اہل علم کی فضیلت بیانتی جا رہی ہے اس آنی سے بات نہیں پہلی فضیلت یہ ہے وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے دوسری فضیلت یہ بیانتی گئی ہے کہ فرشتے اپنے پڑوں کو طالب علم کی رضا کے لئے اس کو خشنودی کے لئے بشاہ دے رہے ہیں اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں موجود تمام چیزیں اس طالب علم کے لئے اس عالم کے لئے دعا کر رہی ہیں حتی مچھلیاں خانی کے اندر دعا کر رہی ہیں چینکیاں اپنے سراخوں میں دعا کر رہی ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے علم کی اور ہے لعن کی وَإِنَّ فَضُلَ الْعَالِي عَلَى الْعَابِدِ كَفَضُلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِلِ الْقَوَاگِدِ اور ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے چودہمی رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر جس طریقے سے چودہمی رات کا چاند ہے سارے ستاروں پر غالب ہوتا ہے چودہمی رات کے چاند کو سارے ستاروں کے اندر سارے ستاروں کے جھرمت میں ایک نمائی مقام حاصل ہوتا ہے سارے ستارے ایک طرف چودہمی رات کا چاند ایک طرف ایسے ہی ایک عابد اور ایک عالم تھا مقام ہے ایک عالم کو ایک عابد کے اوپر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جس طرح چودہ ہمیں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے جس طریقے سے چودہ ہمیں رات کے چاند کا مقابلہ سارے ستارے میں کر کے نہیں کر سکتے اسی طرح ایک عابد ایک عالم کا مقابل نہیں پسکتے پوری زندگی وہ عبادت کرتا رہے رات دن وہ عبادت کرتا رہے لیکن ایک عالم کی فضیلت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیئے تھے یہ چوتھی فضیلت ہے اور پانچوی فضیلت ہے جو سب سے اہم فضیلت ہے اور سب سے بڑی فضیلت ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءِ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں یہ وارثین نبوت ہیں یہ وارثین انبیاء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں یہ علماء یہاں پر رکھ کر کے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کا احترام کریں علماء کی اہمیت کو سمجھیں ان کی فضیلت کو سمجھیں ان کے مقام کو سمجھیں کیونکہ جو آدمی علماء کا احترام نہ کرے گویا کہ وہ آدمی قرآن و سنت کا بھی احترام نہیں کرتا کیونکہ یہ علماء کتاب و سنت کو ہم تک پہجانے کا دریاء اور سبب یہی وہ علماء ہیں جو کتاب و سنت کو قرآن و سنت کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو آپ کی وراثت کو ہم تک انتقل کر رہے ہیں اور ہم ان کا احترام نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم کتاب و سنت تبھی احترام نہیں کر رہے ہیں یہ علماء انبیاء کے وارد ہے اس لئے ہم ان کا احترام کریں ان کی عزت کریں ان کی فضیلت کو ان کے مقام کو سمجھیں آپ خود گور کریں کہ علماء چلے جاہیں خود اسی ساتھ کتنے علماء جید علماء بڑے بڑے بڑھماء جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت میں تن مندھن کی قربانی دی ہے بہت محنتیں کی ہے بہت مشتقیں اٹھائی ہیں تقریفیں اٹھائی ہیں اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے اسلام کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا ہے مختلف طریقوں سے اسلام کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا ہے کتابیں لکھ کر کے اس کی نشر و اشاعت کی ہے جامعات اور مدارس کھوڑ کر کے اس کی نشر و اشارت کی ہے تقریروں کے دریئے سے اس کی نشر و اشارت کی ہے یا جو بھی شکل بنی ہے اس کے دریئے سے اسلام کی نشر و اشارت کی ایسے ایسے علماء چلے جا رہے ہیں اور وہ حدیث پاک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے ایسے موقع پر یاد آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالم علم کو کیسے اٹھائے گا بِقَبْضِ الْعُلَمَاء علماء کو قبض کرتوں علماء کی روح کو قبض کرتوں علم دنیا سے کیسے اٹھے گا اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا لے گا علم خود بخود اٹھائے گا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کی طرف بھی متوجہ ہوں ہم اپنے بچوں کے علم دین کے حصول کی ترغیب دیں انہیں علم دین کے حصول کی رغبت دنائیں اور ساتھ ہی ساتھ علماء کا بھی احترام کریں تو خلاصے کلام یہ نکلا کہ علماء علماء اور علم کی جو اہمیت ہے مسلم ہے اور علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہے یا دوسرا فائدہ ہمیں ہے یہ معلوم ہمارے درست سے کہ دین میں فقاحت کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے لئے بھلائی جائے ایک آدمی کو اگر دین میں سمجھ ملوے ایک آدمی کو دین کا فقیح ہی ایک آدمی بن گیا تو گویا کہ وہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کے ساتھ بھلائی جائے گا اور تیسرا فائدہ اپنے درست سے جو حاصل ہوا تیسرا مسئلہ جو معلوم ہوا کہ حصول علم یہ دخول جنت کے اسباب میں سے حصول علم یہ دخول جنت کے اسباب میں سے جو علم کے حصول کے لئے کسی راستے پر چلہ رہا ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جنت کے راستے پر چلہ بعض رواقوں میں کہ اللہ قبول علم اس کے لئے جنت کے راستے آسان کر دیتا تو علماء یہ انبیاء کے والد ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ اَلَمْ يُوَرْغِسُوا دِينارًا وَلَا دِرْحَمًا اور انبیاء یہ وراست میں درہم و دینار چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں جس طریقے سے ہم اور آپ جب دنیا سے جاتے ہیں یا جو چلے گئے ہیں یا جائیں گے تو درہم و دینار چھوڑ کر کے جائیں گے یہ انبیاء کے مسئلہ یہ نہیں ہے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرْنِ سُو دِنَارُ وَلَا دِرْحَمَا دِرْحَمُ وَدِنَارُ مَانُوا دولت چھوڑ کر کے انبیاء نہیں جاتے ہیں بلکہ وہ تو علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں علم یہ انبیاء کی بیرات ہے علم یہ انبیاء کی وراثت ہے تو علماء اس وراثت کے حقدار ہیں وہ اس وراثت کو لے رہے ہیں اور پھر اس کو ہم تک منتقل کر رہے ہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا اعترام کریں ان کی عزت کریں اللہ ہم کو عمل کرنے کی تغفیق دیں